اب آتے ہیں جی تیسرے ٹاپک پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ وہاں پہ زیادہ لینگویج نورملی کیا چلتی ہے جب مطلب یہاں پہ وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا کہیں بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگوں سے بات کرنے کے لیے زیادہ یہاں پہ لینگویج کیا چلتی ہے تو لینگویج کے ساتھ سے میں آپ کو کہوں گا کہ جو اردو اور ہندی کا جو کنسپٹ ہے وہ زیادہ تر غلط ہے وہ یہاں پہ اتنا نہیں چلتا اردو اور ہندی کیونکہ یہاں پہ ہیں انڈینز بھی بہت ہیں پاکستانی بھی بہت ہیں لیکن انڈینز میں زیادہ وہ ساؤتھ انڈینز وہ ملے عالم اور تامل اور وہ اس طرح کے اور تیلوگو اور بنگلہ دیش کے وہ بنگلہ دیشی ہیں اور نیپال کے نیپالی ہیں یہاں پہ بہت میکس ہے سسٹم سارا تو بہت سی لینگویجیز ہیں تو کم سے کم جہاں پہ تو زیادہ چلتی ہے تو عربی اور انگلیس زیادہ چلتی ہے ہندی اور اردو آپ چھوٹی موٹی آپ کسی سٹورز میں جائیں دکانوں میں جائیں بکالہ جسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جواب کے لیے سے بات کر رہے ہیں نہیں جواب تو اللہ گئے نا میں چھوٹی موٹے اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو چھوٹی موٹی شاپنگ کے لیے آپ کو ہندی اور دو سے میں یہاں چل جاتی ہے لیکن انگلیس مشکل ہے انگلیس آپ کو آنی چاہیے کہ اتنی آپ کو آئے کہ آپ اپنا اپنی بات سمجھا سکیں آپ کو پوچھ سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کسی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے کونی راستہ پوچھنا ہے تو کچھ لوگ یہاں ہندی اور دو نہیں سمجھتے انگلیس میں آپ ان سے بات کریں آپ ان کو سمجھائیں تاکہ آپ کی ان کی سمجھ سکیں اور ایک دوسری کی کنویزیشن جو آپ کی ہے وہ اچھی چل سکتے ہیں آپ کو ان گلیس اتنی آنے ٹام کی ہے کہ آپ کو اپنے جو بات ہیں وہ کنوے کر سکیں اور آپ نے انٹرویوز یہ anda پہ دینے ہے pł سمجھوں یہاں پہ جاب 98 ہے اگر آپ کی انگلیس یہاں پہ اچھی نہیں ہوگی تو آپ یہاں پہ نہیں چلسکتے۔ا اب خود کو رہا کرتا ہوں سم جب اjat اپنا تو اب ہے اچھا ہے کہ ج 영상 Die سمجھ پاسیکل لگے یہاں انکلیس میں نہیں دادیا سے اقید ہوئی어� nourjorہ اس میں انگلیٹی نہ لیتا کچھ ان رہا کریں اس کے لئے مست ہے کہ آپ کو دوڑا سا انگلیس کو فوکس رکھیں جان جو جو جاب کے لئے آرہے ہیں تو جیدہ جاب کے لئے انگلیس کا جانب ہے تو آپ کو انگلیس لازمی سیخنی سے یہ کسی دور سی کمپری میں کیا چاہے وہ دوبھے ہی ہے کہ انگلیس مست ہے انگلیس ہے کامل لینگویج جو ہر بندہ سمجھ سکے آپ آنے سے پہلے آپ کو یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہتی انگلیس کی اتنی تیاری کر لیں کہ آپ اپنی جو بات ہے وہ کسی کے ساتھ کسی کو کنوے کر سکے کیونکہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ زیادہ تر مکس ہی ہیں ملیالم، تامل، بنگالی، نپالی اور تیلوگو مطلب سارے یہاں پہ مکس ہیں تو آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو اردو اندی زیادہ تر لوگ یہاں پہ نہیں سمجھتے یہاں پہ آپ کو عربی بھی ملیں گے یہاں پہ ہر طرح کے مطلب لوگ آپ کو یہاں پہ مکس ملیں گے تو آپ یہاں پہ آپ کی اردو اندی یہاں پہ اس طرح نہیں سمجھی جاتی تو جو وہ بھی ہیں تو وہ بھی ٹوٹی پوٹی انگلیش بول لیں گے تو آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اتنی انگلیش آنے چاہیے کہ جب آپ چھوٹی موٹی دکان پہ جاتے ہیں جس کو یہاں پہ بکالا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بکالا کہتے ہیں آپ بکالے میں جاتے ہیں کوئی چیز آپ خریدتے ہیں کچھ بھی اس طرح کرتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ آپ اپنی بات اپنی میسیج آپ اپنا کنوے کر سکیں تو یہ لینگویج کے بھی جو آپ کو بات ہے یہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا اب آتے ہیں نیکس ٹوپک پہ نیکس ٹوپک جو ہے وہ اور امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشن اب پاکستان سے جب کوئی بندہ آتا ہے اپنی کنٹری سے جہاں سے بھی اب جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا انڈیا سے بنگلہ دیش سے جہاں سے بھی تو وہ ایک اپنی کنٹری سے ایکسپیکٹیشن ہم بھی ایک سوچ کے آئے تھے ایکسپیکٹیشن یہاں پہ لے کے آئے تھے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا اور جاتے ساتھ ہم پتہ نہیں وہاں پہ کیا کر لیں گے تو یہ ہوگا وہ گا ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہ لگا کے ہیں میرا آپ کو مشورہ ہے ٹھیک ہے یہاں لوگ آتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں بی آئی ٹی لائپ ہے اچھی جوپز ہیں جوپز اچھی ہیں اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہے تو آپ کو جوپ اچھی ملے اور اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے تو آپ کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جوپ لے گی یا نہیں پھر وہ ہی ڈرائیوینگ ہے یا بائیک رائیڈنگ ہے ایسا کچھ آپ کو وہ بھی آپ کو پیسے لگا کے جوپ لینی پڑے گی فری میں نہیں ملے اور اس کے بعد ایکسپیکٹیشن کی جہاں تک بہت لوگ گبھئی کے سنایرے خواب دیکھتے ہیں کہ یار ہم ادھر جائیں گے ایسا کر لیں گے ایسا کر لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بائی صاحب آپ نے اپنی محنت پر کرنا ہے اور یہاں آئیں اپنی محنت کریں اور بینگوں کا دیکھ کے آپ خوش مت ہوں کیونکہ جو ایک کعوت بھی ہے کہ دور کیا کہتے ہیں دور کے ڈول سوانے ہیں دور کے ڈول سوانے ہیں ایسا ہی ہے یہاں ہر چمکتی وی چیز سونا رہی ہوتی تو کوئی بھی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں کہ میں یہاں پہ آؤں گا اور سب سے بڑی جو گلتی یہاں پہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے اور آپ وزرڈ ویزا لے کے آپ یہاں پہ آتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں کہ میں یہاں پہ تین مینے کا وزرڈ ویزا لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ پتہ نہیں کون سی جوب ملے گی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے تو آپ پلیز ٹائنلی جو ہے نا وزرڈ ویزا لے کے مکت اپنا ٹائن مکت خراب کریں یا اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے آپ کے پاس پیسی ہیں تو آپ کو یہاں جوب مل سکتی یا آپ اپنا نیسنس منوائیں اپنا ڈرائیویں گیریر آپ سٹارٹ کریں یہاں بور سے لوگ ہیں جو ٹکسی چلا رہے ہیں جن کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے اور جو ایڈیوکیٹڈ بند ہے اس کے لئے یہاں ہزار جوگ ہیں بہت جوگ ملتی ہیں اگر بندہ کرنے والا ہو اس کے پاس تھوڑی سی سکل ہو یعنی تھوڑا سا کونسیڈنس ہو تو یہاں زیادہ تر کونسیڈنس اور آپ کی سکل دیکھتی جائے یہاں یہ جی مطلب کہنے کی بات یہ کہ آپ نے کوئی بھی ایکسپیکٹیشنز لگا کے نہیں یعنی کہ میں وہاں پہ تین مینے کی وزیٹ پہ جاؤں گا یا ایک مینے کی وزیٹ پہ جاؤں گا اور میں پاکستان میں جا کے اپنی بلڈنگز کھڑی کر لوں گا بنگلے بنا لوں گا گاڑیاں لے لوں گا یا کچھ ایسا ویسا کچھ بھی آپ نے کوئی ایکسپیکٹنی کر کے آنا آپ نے بلینک مائنڈ لے کے یہاں پہ آنا ہے کہ اللہ نے جہاں پہ بھی میرا رزق لکھا ہوگا مجھے مل جائے گا اور جتنا لکھا ہوگا اتنا ہی ملے گا تو یہ سوچ کے آئیں گے میند کریں گے تو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے اللہ پاک میں اس کا رزق لکھا ہوتا ہے وہ تب بھی اس دوسری جگہ پہ سفر کریں ایسا ہی ہے تو جہاں رزق ہے رزق اسے اپنی طرف کھینسے گا بس اللہ پاک سب پہ رہن کرے سب کو کامیاب پہ دے جو بھی لوگ آئی ہیں جن کے مشکلات پرشانی ہیں تو بس اپنا حوصلہ مچ ہو رہے اب آتے ہیں جی نیکس ٹوپک پہ نیکس ٹوپک جو ہے میرے خیال سے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ضروری ہے بتانا ملے سے کیئر لیس ہوتے ہیں جن کو مطلب اگر آپ کہیں آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس ویزٹ ہے تو آپ اپنا ڈوکومنٹس اپنے سارے ساتھ رکھیں اور خاص طور پر اپنے پاسپورٹ کی آپ بہت خاص خیال رکھیں کہ اسے گمائیں مت آپ کا جو پاسپورٹ ہے اور آپ کا ویزا جو ہے یہ دو چیزیں آپ نے اپنی جان کے بعد جو دوسری چیز کی جو کسی چیز کی فعضت کرنی ہے وہ آپ نے اپنے پاسپورٹ اور ویزا کی کرنی ہے آپ کہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ بنجے کچھ بھی ہو جائے آپ کا پاسپورٹ آپ نے سب سے پہلے اپنا بچانا ہے ایک اور بھی انفرمیشن دی جاتا ہوں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ دون گیا یا کہیں بھی لوسٹ ہو گیا تو آپ یہاں پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں یہاں انیگلیشنز ہے پاکستان کی تو آپ وہاں جائیں گے آپ کے پاسپورٹ تو لازمی ہوگی موبائل میں تو آپ ان کو سارا جو بھی آپ کے ساتھ دیا ہے آپ بتائیں گے کہ ایسے میرا پاسپورٹ دون گیا ہے فرسٹ آف آل آپ کو پولیس ٹیشن میں جا کے کمپلین کروانی پڑے گی وہ کمپلین کی کافی آپ لے کے جائیں گے اپنا وہ پرانہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ کا پاسپورٹ کا نیو پروسسنگ سٹارٹ ہو سکتا گیا لیکن آپ خیال کریں کہ پاسپورٹ مطلب یہ بہت جہدہ پرشانی ہوتی ہے اور ایک نیا ملک ہے یہاں پہ آپ کے مطلب آپ کو یہاں پہ ایک نئی ٹینشن لینے کا وہ آپ کی عمت نہیں ہوگی ویسی آپ جوب ڈھونڈ کے اپنی رہائش کا اپنا کھانا پینا یہ ان سارے چکروں میں اتنے آپ بھلجے میں ہوں گے کہ آپ کو ایک نیا جو ایک جو مسئلہ ایک شوشہ جو ہے وہ آپ نیا نہیں آپ کو فوڈ کر سکتے کہ آپ کا پاسپورٹ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ گم ہو گیا اور آپ اس کے پیچھے آپ اپنی خواری کرنے ہیں آپ نے سب سے زیادہ جو اپنی حفاظت کرنی ہے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے اپنا پاسپورٹ کسی کو نہیں دینا کوئی بھی آپ سے پاسپورٹ مانگتا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ کے ذریعے کچھ بڑی کمپریز ہیں وہ مانگتے ہیں لیکن جو چھوٹے چھوٹے جو یہ ڈیلرز بیٹھے ہوتے ہیں جو مطلب تھرڈ پارٹی یہ جو ہم سکیمز کی بات کر رہے ہیں یہ آن لائن سکیمز ہیں یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آن لائن اپلائی کرتے ہیں اس میں زیادہ سکیم ملتا تو یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے کہ کیسے سکیم ہوتا ہے اور کیا مانگتے ہیں آپ سے تو ان چلے یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے